پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ناز کرو اپنی قسمت پر کہ تم اس نبی کی امت میں ہو جس نے بادلوں پر بھی حکومت کی ہے وہ کیسے حکومت کی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی کہت سالم تھا لوگ بڑے پریشان تھے جمعہ کے روج حجور صلی اللہ علیہ وسلم باز فرما رہے تھے ایک عربی اٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال حلاق ہو گیا اور اولاد فاقہ کرنے لگی دعا فرمائیے وارش ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور راوی کا بیان ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا عبر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا مگر مدنی سرکار کے ہاتھ مبارک گیسے ہی اٹھے کہ پہاڑوں کی مانندہ عبر ساتھا گیا چھاتے ہی چھاتے میں ورسنے لگا حضور ممبر پر ہی تشریف فرماتے کہ میں شروع ہو گیا یعنی پانی ورسنے لگا اتنا برسا کہ چھت ٹپکنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشے انور سے پانی کے قطرے گرتے ہم نے دیکھا ہے پھر ہم ایمین بند نہیں ہوا بارش لگاتار ہوتی رہی بلکہ ہفتہ کو بھی بارستارا پھر اگلے دن بھی بارست پھر اس سے قبل اگلے دن بھی حتیٰ کہ لگاتار اگلے جمعہ تک بارست ہوتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے جمعہ واضح فرما رہے تھے تو وہی عربی جس نے پہلے جمعہ میں بارش نہ ہونے کی تکلیف ارج کی تھی اٹھا اور ارج کرنی لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مالکرک ہونے لگا ہے اور مکان گرنے لگے ہیں اب پھر ہاتھ اٹھائیے یہ بارش بند ہو جائے یہ بارش بند بھی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائیں کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارست ہو پر ہم پر نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس طرف سے بادن فٹتا گیا اور مدینہ منورہ کے اوپر سب آسمان صاف ہو گیا یہ حدیث مشکات صریف کی ہے اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام مشکل کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے ان کا یقین تھا کہ ہر مشکل یہیں حل ہوتی ہے باقی حل ہوتی بھی تھی اسی طرح آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاز ہیں بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیلہ کے ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں پاسکتے ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بادلوں پر بھی تھی اور کل بھی تھی اور آج بھی ہے الحمدللہ آگے بھی ہم آپ کو پیش ہوں گے ڈیRO ڈیق ڈیو ڈیو